خبر گوالیر سے ہے جہاں پر بن بیبھاگ کے کرمیچواریوں نے بھرشتہ چار کی حد پار کرتے ہوئے اسکولی چھاتر کے بینک کے خاتے سے دو لاکھ روپے کی راشو نکال لی ہے جب بن بیبھاگ کے کرمیوں نے اسی چھاتر کے خاتے میں دوسرا چیک لگایا تو چیک باؤنس ہو گیا اس کے بعد اس فرضی واری کا پتہ چلا ستاؤں ون سمیتی میں کاریرت چونکیدار کی مانے تو بینک کے خاتوں میں فرضی طریقے سے چیک لگانے کا معاملہ نیا نہیں ہے اس سے پہلے بھی وہ گانوالوں کے خاتے سے بن کرمیوں کو دیکھ کر ان میں سے بڑی رقم نکل با چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ گوالیر ون منڈل میں دو سال سے کسی بھی ون سمیتی کا آرڈٹ تک نہیں ہوا ہے اب خاص بات یہ ہے کہ بن بیبھاگ اپنی کرمیچواریوں کی بجائے اس نوالی کی چھاتر پر کاربائی کرنے کی تیاری میں ہیں پیسے کب نے کل گئے تھے کہ اب کیا بول رہے ہیں تو پر کاربائی کر رہے ہیں کیا پر کاربائی کر رہے ہیں کیا بول رہے ہیں تو تمہارے پاس آئے ہوں گے کیا کچھ تو بولیں تو کبھی کام پہ بھی نہیں گئے بن بھاگ میں انہوں نے کبھی کچھ دیکھا بھی نہیں ان کے دوسر کھاتے مانگ لیا اسے ہی پیسے اپنے بڑی سنمد کے دے دو تو انہوں نے دے دیتے تو ان کے کھاتے ہیں ہیں آپ نے ایسے کتنے کھاتے دیئے ہوئے ہیں؟ چھار پانچ کھاتے دیئے ہیں سب کے دیئے ہیں آپ نے پیسے آئے ہیں؟ تو اور وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ لے کے ہم ہم سے نکلوا کے ہم سے بول دیتے ہیں یہ معاملہ سنگیان میں آیا ہے اس میں ون سمیتیوں کے مادیم سے انادکر تاہرن کی ایک گھٹنا ہوئی ہے ابھی ورطمان میں راشی کی وصولی اور آگے جو بھی ویدانی کاربائی ہوگی وہ ہم کریں گے موسیقی